کہاں آپ نے ایک بار ٹروفی لفٹ کی ہے اور کہاں آج ہم سوپر ایٹ سے پہلے ہی باہر چلے گئے پاکستانی کرکٹیم آپ نے تھیلے شلے پیک کر کے واپس آ رہی ہے سارے تھیلے انہوں نے بھر لیے ہیں اور واپس آ رہی ہے اور موں کالا کروا کر واپس آ رہی ہے اندازہ کیجئے کیا دن دیکھنے پڑ رہے ہیں سوال یہ اب اس سے آگے کیا کرنا ہے آگے چلنا کس طرح ہے مطلب افظاری بات ہے یہ جو سانیہ ہونا تھا سانیہ ورلڈ کپ جو ہمارے ساتھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہمیں یہ چورن بیچا گیا قدرت کا نظام ہے ٹوٹر پر جا کر لکھو قدرت کا نظام قدرت کا نظام پاکستان میں لوگوں کو پھدو لگائے رکھائیں انہوں نے اور کہا جی کے فلوریڈا ویڈر امریکہ نے لاتے ماری ہیں اور پاکستانی کرکٹیم کو باہر کر دیا ہے اس طرح سے ہم بھارت کے ساتھ جیتا ہوا میچ ہم پلیٹ میں رکھ کر ان کو دے کر آئے ہمارے بلے بازوں کی مہربانی سے ہمارے بیچمن کی مہربانی سے اور اس کے بعد آج ہم یہاں پر بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگلی بار جو اب ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ کپ ہوگا اس کے لیے شاید پاکستان کو کالی فائر راؤنڈ کھیلنا پڑے گا اس کے بعد اس ریس میں شامل ہو سکیں گے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ دل کتنا اُدھاس ہے ہمارا جو گھنٹے کا گنگ ہے سوشل میڈیا کے گنگ بابر آزم بوبزی بوبزی کے بارے میں بوبزی کنگ کر لے گا پتہ نہیں بوبزی آ رہا ہے بوبزی تا گنگ وہ گنگ ہے بوبزی کنگ کر لے گا تو بوبزی کنگ اب واپس آ رہا ہے بوبزی کنگ اپنی پوری ٹیم لے کر واپس آ رہا ہے اور یہ مو کالا کروا کر آ رہا ہے اگر پاکستان کرکٹ بورٹ پال رہا ہے لاکو ڈالر کے اندر وہ فیزیو اور ٹرینر تو پھر بھائیہ ایسی کیا ضرورہ تان پڑی تھی کہ آپ نے کاکول بھیجا اپنے بچوں کو دیکھیں دوستو پڑو سے بول کھونے کے ناتے میں تو پاکستانی ٹیم کو ایک سجیشن دینا چاہوں گا تھوڑے بہت ویورس مرے پاکستان کی ہیں میں تو ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھو بھائیہ ایسا کروں کہ آپ جو ہے ٹینشن مطلب بوبزی کر لے گا اگلی سال جو ہے چیمپینس ٹوفی ہے اور ایک بار پھر سے میں چاہوں گا کہ آپ سب جو ہے اپنی پاکستانی کرکیٹ ٹیم کو کاکول بھیجیں اور کاکول میں ایک بار پھر ٹریننگ کروائیں سایت کہیں ٹریننگ میں کمی رہ گئی ہوگی اس کارنٹ جو ہے قدرت کا نظام بھی ساتھ نہیں دیا کیونکہ ہر بار پاکستانی ٹیم کے ساتھ قدرت کا نظام ہوا کرتا تھا کیونکہ جب پاکستان ورلڈ کپ جیتا تھا اس سمیں بھی قدرت کا نظام نے پاکستان کا ساتھ دیا پچھلی بار جب پاکستان ورلڈ کپ پہ فائنل کھیل رہا تھا اس سمیں بھی قدرت کے نظام نے ہی پاکستان کا ساتھ دیا لیکن جب سے پاکستانی فوج نے پاکستانی کرکیٹ ٹیم کو ٹریننگ دیا ہے اور پاکستان کی کرکیٹ ٹیم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا ہے تب سے قدرت کے نظام نے بھی اپنا ہاتھ پاکستان کی ٹیم سے اٹھا لیا ہے اس کا مطلب تو کلیر ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان کے لیے پاکستان کی فوج ہی اس کی سب سے بڑی اپسٹ ہے تو روستو سوپر ایٹ سے باہر ہونے کے بعد پاکستانی باک لائے ہوئے ہیں پاکستانیوں کو بڑا بھروس آتا قدرت کا نظام ساتھ دے گا لیکن قدرت کے نظام نے ساتھ نہیں دیا بابزی کر لے گا جو نعرہ دیا تھا انہوں نے کہ بابزی کر لے گا بابزی کر لے گا بابزی بھی نہیں کر پایا اور اب فائنلی بابزی جو ہے اپنے ٹیم کے ساتھ جو ہے پاکستان آنے والا ہے اور پتہ نہیں کسے ائرپورٹ پہ وہ لینڈ کرے گا ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ٹیم ہے نا وہ کہیں یوے ہی چلے جائیں کچھ بندے پاکستانی کرکیٹ ٹیم کے یوے ہی سے ہو کر دو چار جگہ سے گھوم کر وہ آئیں تاکہ تھوڑا سا مال جو ہے پاکستان کے اندر ٹھنڈا ہو جائے تاکہ جو یہ آدھیس دیا گیا ہے پاکستانی کرکیٹ ٹیم کو دیکھتے ہیں پیٹنے کا وہ کم سے کم تھوڑا پیٹ آئی نہ پڑے کم سے کم یہ ریپورٹ پہ ان کو تو جی تو اسے چلی بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے اس مجدار رییکشن کو دیکھتے ہیں رجحان آنا شروع ہو گیا ہے پاکستان سے تو لیتے ہیں اس ویڈیو کے مزے لیکن آپ بھی پلیس کمنٹ کر کے مزے لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کریں چینل پڑھنا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیک آن کو جروزے پیس کریں مانگے تانگے کی ٹیم امریکہ سپر ایٹ کے لیے کوالیفائی کر گئی ہے اور ہمارے ہیرو ہمارے غبارے جن میں ہم نے ضرور سے زیادہ ہوا بھری ہوئی تھی سارے کے سارے اب وطن واپسی کے لیے ٹولیوں میں آئیں گے اور مو چھپاتے پھریں گے یعنی یہ ہماری ساتھ ایک دفعہ پھر مزاک کیا گیا ہے ہماری کرکٹ برباد کر دی گئی ہے ہمارا ادارہ پی سی بھی برباد کر دیا گیا ہے ایک دفعہ پھر پاکستان کی آئیڈنٹیٹی کے ساتھ ہماری شناخت کے ساتھ ہمارے خوشے کے ساتھ ہمارے فسٹیول کے ساتھ ہمارے تہوار کے ساتھ کھیلا گیا ہے یہ کرکٹ کی ہار نہیں ہے یہ ہماری آئیڈنٹیٹی کے اوپر کالا دھبا لگا ہے اب دنیا کے اگر کئی ممالک میں گئے وہ تو کرکٹ ہماری پہچان ہے ائرپورٹ پر کبھی کسی سے باتچیت کر کے دیکھیں وہ جو ہم کوشش کرتے ہیں گورک شورک گھرنے کی تو پہلی چیز وہ یہ کرتے ہیں جب پاکستان اوہو کرکٹ ٹیم ییس بی نو پاکستانی کرکٹ ٹیم ہم عمران خان کو جانتے ہیں چلے چھوڑے ہماری سیاسی مخالفت ہے عمران خان کے ساتھ چھوڑے ہم اسے پساند نہیں کرتے دفعہ مارے ہم پورا نظام اس بندے کے پیچھے پڑا ہوا گولی مارے اس چیز کو لیکن کرکٹ کی بات آتی ہے انیس سو پانوے کا ورلڈ کپ عمران خان وہ پرسنیلٹی بلکل اس کا ذکر ہوتا ہے وسیم اکرم کا ذکر ہوتا ہے وسیم اکرم آج شرمندہ ہوا ہے وسیم اکرم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے برلہ قوم سٹیج کے اوپر کپڑے اترے ہیں نرجوت سنگھ سندو جب اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس پر حاصر آتا مجھے یہاں پر بیٹھ کر شرم آ رہی تھی جو اگمی آداد بولنے کے قابل نیرہ اب باسد علی اب لیجنڈ راشد لطیف پرباد کر کے رکھ دیا ہم نے پاکستانی کرکٹ کو اور ہمارا بوبزیدہ کینگ واپس آ رہا ہے اور یہ پوری ٹیم کو لے کر واپس آ رہا ہے اور یہ دوستی یاری ٹیم جس کے اندر آٹھ سے نو کھلاڑی موجود تھے جو دوستی یاری کی بنیاد پر سفارش کی بنیاد پر کھلائے گئے ہیں وہ سارے واپس آرے میں حیران ہوتا ہوں وہ دور ہم نے دیکھا نہیں ہے جب پاکستانی کرکٹ ٹیم اس طرح سے آرکار آتی تھی انہیں جوتے مارے جاتے تھی ان کے موں کالے کر کے انہیں پتلے جلا جاتے تھی انہیں انڈے اور ٹماٹر گندے مارا کرتے تھی اور لوگ گندہ پانی لے کر جاتے تھی اور جا کر ان کے اوپر پھینکتے تھے جب آپ یہ دوسروں پہ ڈال دینا کہ پلیز ہماری بجت کر دو یا موسم کی طرف آپ نگاہ اٹھا کے رکھیں کہ بارش ہوئی تو ہم گئے بارش نہ ہوئی تو شاید ہمارا مقدمہ ہم اپنا بنا لیں ایسے آپ پھر ٹیم نہیں آگئے آپ کی جاتی ورلک اپ میں یہاں پہلے میچ میں ہی آپ کو فل تھرورٹل پہ کھیلنا ہے اور آپ نے غلطیاں یو ایسے کے خلاف دیکھ لیا آپ نے بھارت کے خلاف دیکھ لیا کہ سورنز نہیں ہوئے آپ سے پھر کینیڈا کے گیس چودہ اوز میں میچ ختم کرنا تھا ایک آپ کی انٹینٹ فین جاننا چاہتے تھے کرکٹ سرکل کرکٹ کی فٹیلٹی جاننا چاہتے تھے کہ پاکستان دو دفعہ تو غلط ہو گئے ہیں اس ٹورنمنٹ میں تیسری دفعہ کیا سبق لیا انہوں نے کوئی سبق نہیں لیا ہم نے تمہیں ہیرو بنایا ہوا ہے ہم تمہیں عزت دیتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے ہیروز گردانے جاتے ہو انٹرویو کرنے کے لیے ٹی وی پر آ کر بیٹھنے کے لیے بھی تم پیسے لیتے ہو لیکن اس کے بعد اتنی بڑے غداری قوم کے ساتھ یعنی تم دوستیاں یاریا سفارش کی بنیاد پر آپس میں تعلقات کی بنیاد پر یہ ٹیم لے کر گئے تھے اور ورلڈ کپ میں لے کر گئے تھے بین الاقومی سٹیل پر لے کر گئے تھے آپ جہاں بھی گئے داستان چھوڑا ہے جس طرح کی آپ نے وزارتِاللہ بھگتائی متنازے جانبدارانہ وزارتِاللہ جس طرح آپ کی وزارتِاللہ کے دور میں انسانی حقوق کی پامالی ہوئی چادر چار دیواری کی پامالی ہوئی اس پر بھی مبارک اور پی سی بی میں آنے کے بعد جو ٹیم کا بھٹھا بٹھایا اور جو ٹیم امریکہ پہنچائی انفٹ ٹیم سفارشی ٹیم یاری دوستی کی بنیاد پر چنی ہوئی ٹیم اس پر بھی آپ کو مبارک ہو اور جو نتیجہ سامنے آیا ہے اس پر تو آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ اور دل سے مبارک بات افسوسناک شرمناک محابر آسہ آپ ایک ایوریج گریکٹر تھے محسن نکوی کے چونکہ دوست تھے اس لیے پہلے پنجاب حکومت میں نگران پنجاب حکومت میں آپ مشیر لگ گئے اور پھر جب محسن نکوی آئے پی سی بی میں تو آپ آکے چیف سیلیکٹر لگ گئے اور جس طرح کی آپ نے ٹیم چنی اور جن کھلاڑیوں کو کھلایا اور جن کھلاڑی جو کھلاڑی پفام کر رہے تھے پی ایس ایل میں ان کو جس طرح باہر بٹھایا اور جن اچھے کھلاڑیوں کو لے کر بھی گئے تھے وہ بھی باہر بیٹھ کر روتے رہے آپ کو بھی دونوں آتوں سے سلوٹ بہاب ریاست صاحب آپ کو بھی مبارک ہو اور تم نے اس ملک کے اس قوم کے موں پر جھوٹا مارا ہے جس طرح سے یہ ٹیم وہاں پر گئی ہے اور کھا جا رہا ہے کہ آٹھ سے نو کھلاڑی یا چھے سے آٹھ کھلاڑی یعنی چھے کھلاڑیوں کا تو کنفرم ہے یہ دوست ہی آرہی گپ شاپ کی بنیاد پر کھیل رہے تھے تو جی دوستو یہ آج کا ویڈیو امید ہے آپ سب کو مزا آیا ہوگا اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لیے آپ سب کو بہت بہت دھنیواز جلدی دیکھتے ہیں اور جیسے ایسے اور مجدار مجدار اوڈھان پاچستان سے آتے جائیں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے ایک پر پھر آپ سب سے ریکویکسٹ ہے چینل میں پر اگر آپ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائک پر کے بیل آئکون کو جرور سے پریس کریں جائے مد